ایک موبائل ایپ کا بھی اجرا کیا اور ہماری نئی ویب سائٹ کا بھی اجرا کیا اس کا فائدہ یہ تھا کہ ویسے تو ہمیشہ سے ہمارا نظام کافی سہل رہا ہے درخواست دینے کے حوالے سے لوگ آکے درخواست دے سکتے ہیں زبانی بتا سکتے ہیں سادہ کاغذ پر لکھ کے دے سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں لیکن اب یہ ہوا ہے کہ وہ موبائل ایپ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں وہ ویب سائٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ اس سال جو ہمیں درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان میں سے اکیس ہزار جو ہیں وہ آن لائن رسی ہوئی ہیں جو ہمارے ٹوٹل کا کوئی اٹھائیس تیس فیصد جو میں اندازے سے کہہ رہا ہوں ظاہر ہے وہ ایکزیکٹ فگرز آپ کو وہ پریس ریلیز دیں گے تو اکیس ہزار جو ہیں وہ ان طریقوں سے ہوئی ہیں کہ جو آن لائن طریقے ہیں پھر ایک اور چیز جو ہم نے اس سال شروع کی ہے لیکن اگلے سال میں دوہزار بیس میں بڑھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ہم نے ہیرنگ جو ہے وہ بھی آن لائن شروع کر دی ہے اور جو ابھی صرف اسلام آباد میں اور لاہور میں اور پشاور میں شروع ہوئی ہے اور ابھی تک صرف ایک سو پچھتر کیس اس طریقے سے ہوئی ہیں لیکن ہم میڈیئر تک پورے ملک میں تمام ریجنز میں اس کو شروع کر دیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم درخواستہ ہندہ سے یہ جو نوٹس اس کو دیں گے ہیرنگ کا تو اس میں اس کو یہ آپشن دیں گے کہ اگر وہ ہمارے دفتر میں آنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے اور اگر وہ سکائپ کے ذریعے ویٹس ایپ کے ذریعے اور مختلف جو آن لائن طریقے ہیں ان کے ذریعے وہ ہیرنگ میں شریک ہونا چاہے تب بھی ٹھیک ہے کیونکہ بہت ایسے علاقے ہیں اب جو ہیدر آباد والا سن رہا ہے وہ گھوٹکی اور میرکرخاز والے کی بھی بات سن رہا ہے وہ غریب لوگ بھی ہیں کاسٹ بڑی انوالڈ ہے اگر وہ سفر کر کے آتے ہیں اپنا مسئلہ حل کرانے اور اس میں سفر خرچ بھی ہے اس میں ان کے دن کا اپنی دہاڑی کا مسئلہ بھی ہے تو یہ دوزر بیس کا مین ہمارا فیوچر کا یہ ہے کہ ہم اس آن لائن ہیرنگ کو ٹوٹل کر دیں گے کہ اگر کوئی چاہے ایون ایجنسی والے بھی چاہیں وہ جو ٹی ای ڈی اے لیتے ہیں کہ کراچی سے آتا ہے اور اسلام آباد میں آکے پیش ہوتا ہے اس کی بجائے اگر وہ کراچی سے اس کائپ پہ اپنا نکتر نظر بتا دے تب بھی ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کم از کم بیس پچیس فیصد تک کیسز ہم اگلے سال اس طریقے سے ہینڈل کریں یہ زیادہ باتیں جو میں نے کی وہ تو صرف وہ کی ہیں جو اگاہی کے حوالے سے ہیں کہ جو اگاہی اور آٹریچ کو بڑھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں ایک آٹریچ میں ہم نے یہ کیا پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ ہمارے جو تیرہ دفاتر ہیں ان کے علاوہ زلوں میں اور تحصیلوں میں جا کے بھی ہم کیسز سن رہے ہیں اور اس سال اس کو ہم نے بڑھانے کی کوشش کی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اب آٹریچ پروگرام جو ہمارا ہے اس میں درجنوں وزرز ہمارے ایڈوائزرز نے کیے ہیں اور پانچ ہزار سے زیادہ شکایتوں کا ازالہ اب جا کے وہ ڈور سٹیپ پہ کیا ہے بجائے کے اپنے دفتر میں کریں کہ رنالہ میں گئے ہیں رائیوینڈ میں گئے ہیں کوٹ لکپت میں گئے ہیں شیخ اپورا میں مرید کے میں لاہور والے یہ ملتان والے بھی بھاولپور والے ہیدر آباد تمام لوگ جو ہیں یہ ڈور سٹیپ پہ بھی ہیں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا اس سوالے سے کہ آگاہی کو اور ایکسیس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کہا ہے اب جو سالڈ کچھ فگرز ہیں جو ذرا سما خراشی ہوگی وہ بھی میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں جتنا مجھے لگتا ہے کہ انٹرسٹ ہے اس سے زیادہ اگر انٹرسٹ ہوگا تو کوئی سوال ہوگا تو اس پر بتا دیتا ہوں اس سال ہم نے اور یہ میں راؤنڈ فگرز میں بتا رہا ہوں جو میں کاغذ دوں گا اس میں ایکزیکٹ بتا مکرہ کیونکہ جیسے ہم نے کی تو ہیں چوہتر ہزار آٹھ سو کچ کوئی سو کم ہیں پچھتر ہزار سے تو میں جنرلی یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریبا پچھتر ہزار ہم نے فائنڈنگز کا اجرا کیا ہے اس سال میں جو پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی آٹھ فیصد زیادہ ہیں اس طفعہ بھی جو بجلی کمپنیاں ہیں ان کی شکایات سب سے زیادہ ہیں لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں وہ کم ہوئی ہیں پچھلے سال وہ ستر ہزار میں سے انتالیس ہزار تھی اب پچھتر ہزار میں سے کوئی کتیس پتیس ہزار ہے تو انہوں نے اپنے کمپنینٹ مینجمنٹ سسٹم کو بھی کچھ بہتر کیا ہے اور سوالے سے پھر ان کے ہاں شکایات کم ہوئی ہیں ہم نے بڑی میٹنگز کی ہیں ان کے ساتھ کوئٹا میں لاہور میں ہیدر آباد میں سکھر میں کراچی میں فیصل آباد میں جتنی کمپنی ہیں کہ اپنے سسٹم کو بہتر کیا ہے پھر ہم نے نیپرا سے بہت میٹنگز کی ہیں نیپرا نے کوئی چار مزید دفتر اپنے کھول دیئے ہیں اور کچھ ستاف برتی کیا اور خود بھی کچھ انہوں نے شکایات کو لینا شروع جائے وہ شکایت کم ہوئی ہیں پر ان کی کمی کے باوجود اوورال شکایت بڑی ہیں کیونکہ ہم نے جو یہ سسٹم بنایا اگاہی کا اس کے نتیجے میں ایسی جگہوں سے شکایت بڑھ گئی ہیں جہاں پہلے بہت کم تھی اور ایسے اداروں کے بارے میں بڑھ گئی ہیں جن کے بارے میں پہلے شکایتیں نہیں آ رہی ہیں تو ہمارا سپریٹ جو ہے پھیل گیا ہے مثلا ایک چھوٹا میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیرہ اسمال خان جو دور دراز ایک جگہ ہے جنرلی وہاں ہمارے پاس ہر وقت کوئی سو ڈیڑھ سو شکایتیں پینڈنگ ہوتی تھی جو ہم نے مٹھا رہے ہوتے تھے اس وقت کوئی پانچ سو اور چھ سو کے درمین کیونکہ وہ بننوں میں گئے ہیں ٹانک میں گئے ہیں وانہ میں گئے ہیں اب وہ بھی علاقے شامل ہو گئے تو مختلف ڈی اے خان نے خاص طور پہ بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اس سال میں لیکن باقیوں نے بھی اچھا کیا جو روایتی طور پہ ان کا ہے پھر اگاہی کے لیے ہم نے پیمرہ کی بھی مدد لی ہے اور آپ کی بھی مدد لے رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ٹکر چال جائیں کوئی خبر چال جائے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ادارہ وہ ہے جس میں ساٹھ دن میں شکایت کو سن کے فیصلہ کیا جاتا ہے اور شکایت کرنے کا طریقہ بالکل سہل ہے اور اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آن لائن بھی آپ شکایتیں درج بھی کرا سکتے ہیں اور شکایتوں کی شنوائی بھی آن لائن ہو سکتے ہیں